بہت رونا آتا ہے بیٹا جب دیکھتی ہوں بچے چیزیں مانگتے ہیں روڈوں پہ ہم لوگ پھر رہتے ہیں میرے دلا دو دکھ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میرے اور میرے بچے زندگی جی رہیں اس طرح کا جینا نہیں چاہتے زبردستی کے ہمیں بھیک مانگنی پڑتی ہے روڈوں پہ رہنا پڑتا ہے کس طرح کی زندگی ہے میرے اور میرے بچوں کی دبائی علاج کے لیے میرے کو ترسنا پڑتا ہے کہ میرے بچوں کے پاس دبائی نہیں ہے مانگنا پڑتے ہیں اگر آج یہ کسی حکمران کے بچے ہوتے تو زائر سی باتیں وہ اس حالت میں نہ ہوتے تو آپ تمام دیکھنے والوں کو بلیک اور وائٹ میں خوش آمدید میرے ساتھ ایک ایسی والدہ موجود ہیں جو کہ کئی سالوں سے جائے وہ ان بچوں کو لے کر جائے وہ دربدر ہیں کبھی سڑک پہ سوتی ہیں اور ان کی زندگی کی کہانی انہی کی زبانی ہم آج سنیں گے اور آپ کو بھی جو ہے وہ سنائیں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ماشاءاللہ سے تین بیٹی ہیں اور دو بیٹے بھی ہیں آپ کے چھوٹے ہیں ابھی وہ بھی تو کیا کہیں گی اپنی زندگی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی حالات بہت خراب ہیں بیٹا بہت پریشانیوں سے گزرائے وقت اور میرے پانچ بچے ہیں جس طرح سے میں نے اپنے حالات کو نمٹا ہے کبھی روڈ پہ بیٹھے ہیں تو کبھی اسپتالوں میں بیٹھے تھے کبھی مزاروں پہ بیٹھے رہے کوئی زندگی نہیں گزری بھیگ مانگ مانگ کے بھی گزارہ کیا ہے سب سے ہاتھ بھی پھیلائیں اپنے بچوں کی زندگی کے لیے کیونکہ نہ کوئی ڈاکٹر نہ دوانا علاج سے تو نہیں کرتا بہت پریشانیاں اٹھائیں شوہر نے ساتھ نہیں دیا ماں باپ بہن بھائیوں نے ساتھ نہیں دیا اکیلے میں نے اپنے زندگی جگزاری ہے اور مجھے دو دو آپریشن کا بھی مسئلہ ہے کیا مطلب آپ کو کسی اس کے بارے ہیں ہر نیاں ہیں مجھے ہر نیاں ہیں کون ختم ہو گیا ہے آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا اب تو اچھا آپ کی شوہر کہاں ہیں شوہر نے ایک اور شادی کر لی ہے چار بیویاں پہلے ہی تھی ماں نے زبردستی میرا نکاح کر دیا پہلے بھی میری ایک شادی کر رہی تھی وہ بھی شادی شدہ تھا اس سے بھی اس کے بچے تھے اس نے بھی مجھے گھر سے باہر کر دیا تھا اچھا آپ کا جو شوہر ہے اس کی ذمہ داری ہے ان بچوں کی دیکھوال کرنا ان کو پڑھانا تو کبھی آپ اس کے اگینسٹ کبھی عدالت میں ہیں یا کبھی پولیس میں گئیں پولیس کے پاس گئی تھی سارا قانون اور سارا انصاف تو امیروں کے لیے ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ان کے عدالت ان کے فیصلے صرف امیروں کے لیے ہوتے ہیں غریب ہو کے لیے کچھ نہیں کرتے آپ کا شوہر اس وقت کہاں ہیں یہ مجھے پتہ نہیں کدھر ہے کہاں ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں کبھی اس نے کانٹیک کیا نہیں میرے سے کوئی کانٹیک نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے اس سے کیا کہنا چاہیں گی خاص طور پر آج کل کے مسلمان ہمارے ملک کے حکمرانوں کے بارے میں زائد سی بات ہے اگر آج ہمارے ملک کے حکمران حضرت عمر کی طرح ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہوتے تو آج آپ لوگوں کا یہ حال نہ ہوتا آج ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں اس حال میں سڑکوں پر ناس ہو رہی ہوتی کیا کہیں گے آج کل کے حکمرانوں کے بارے میں آج کل کے حکمران اگر صحیح ہوتے تو ہمارے پاس بھی گھر ہوتا سہولت ہوتی ہر پریشانی ہماری دور ہو گئی ہوتی لیکن آج کل کے حکمران مفات پرستی اپنا آپ دیکھتے ہیں صرف اپنے لئے دولت جمع کر کے رکھ لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے ہماری زندگیہ حکمران کو چاہیے کہ ایک وہ بنائیں کہ ایسے جو لوگ ہیں جن کے پاس بلکل کھانے کو نہیں ہے پیسہ نہیں ہے یا ان کے پاس گھر نہیں ہے کپڑا لگتا نہیں ہے جیسے ہم جیسے لوگ جو روڈوں پر پھر رہے ہیں یہ بتائیں آپ نے بچوں کبھی پڑھانے کی کوشش کی کوشش کی بے فارم نہیں تھے انہوں نے بھگاتی ہے بے فارم لے کر آئیں بڑ سارٹیفیکٹ لے کر آئیں جس کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے اگر میں گورنمنٹر سکول میں داخل بھی کرا دوں تو کتاب کھاپیاں کہاں سے لے کر آئیں جبکہ میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ کبھی اپنے بچوں کی حالت دیکھ کر ظاہر ہے آپ دوسروں کے بچوں کو بھی دیکھتی ہوں گی سکول جاتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں اچھے کھاتے ہیں ایک ماں ہے نا ماں کی تو محبت بہت ہوتی ہے اپنی بچوں کے ساتھ تو کبھی آپ کو رونا آیا کہ بیرے بچے کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں کب تک ایسا رہے گا بہت رونا آتا ہے بیٹا جب دیکھتی ہوں بچے چیزیں مانگتے ہیں روڈوں پہ ہم لوگ پھر رہتے ہیں امی یہ دلا دو دکھ ہوتا ہے کہ کس طرح سے میرے بچے زندگی جی رہے ہیں ان طرح کا جینا نہیں چاہتے زبدستی کے ہمیں بھیک مانگنی پڑتی ہے روڈوں پہ رہنا پڑتا ہے کس طرح کی زندگی ہے میری اور میرے بچوں کی دوائی علاج کے لیے میرے کو ترسنا پڑتا ہے کہ میرے بچوں کے پاس دوائی نہیں گئے مانگنا پڑتے ہیں اتنی حالت خراب ہے میری کبھی اپنے لیے دوائی نہیں کرتی میرے دل تک میں درد چلے کیا ہے میرے دل میں درد ہو رہا ہے میرے دوائی تک کے لینیات ایک تک پڑ جاتا ہے مجھے میرے پانچوں بچوں کی زندگی برباد ہوئی ہے کوئی آسرہ کوئی سہارہ نہیں ہے سوائے اللہ کے ہمس کم یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں صرف آپ کی بہن بیٹیاں ہی نہیں ہیں گھر میں ہم بھی عزت آ رہے ہیں اگر باہر بیٹھے ہیں تو کوئی مصیبت ہے کوئی پریشانی ہے کس وجہ سے باہر ہیں یا ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ احساس کریں مزاک اڑا رہے ہیں حسریں کہ کس طریقے سے زندگی جی رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہم پر یہ آسمائش ڈالی ہوئی ہے اتنی گردش میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں اتنے پریشان ہیں میرے پانچ بچے جس طریقے سے چل رہے ہیں پیدل چل رہے ہیں میلو دوا نہیں ہے علاج نہیں ہے پیسہ نہیں ہے گھر نہیں ہے کپڑا نہیں ہے بستر نہیں ہے سکون چہر نہیں ہے کچھ بھی تو نہیں ہے پوری پوری رات جاک کے مجھے گزارنا پڑتا ہے بیٹیوں کا ساتھیں حکومت کو چاہیے ہمیں گھر دے کس طرح سے میں زندگی گزاروں ایسی اور کب تک گزاروں کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ میرے بچوں کے ساتھ دعا ہے اللہ پاک پاکستان کو حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرمائے آمین ہمارا چینل اپنی ریسورسز سے جتنی ہو سکے گی ان کی مدد ضرور کرے گا اپنا خیال رکھیں اور ایسے حکمرانوں کا انتخاب کریں جو اپنا نہیں بلکہ ملک کی عوام کا سوچیں شکریہ